میں ایک ایسی وستو سمیدہ کے روح میں یقیتی اگنی میں بھیٹ کروں گا جواد سے پہلے کبھی کسی نے بھیٹ نہیں کی ہوگی اے برحمہ دیو مجھے ایسا وردان دیجئے کہ میں مردیو پر ویجے برابت کرلوں نہیں بچ مردیو پر ویجے بانا اسمبھاو سادھارن مانو تو مجھے مار نہیں سکتا برحمہ دیو اس لئے مجھے ایسا وردان دیجئے کہ میں دیوتاؤں کے ہاتھوں نہ مروں کلیب میں زندہ ہوگا راوان بھاگوان وشنو کا ساتھ دینے آپ سبھی لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ کلیب پرش اور اور بھاگوان کلکی کا یدھ ہونے ہی والا ہے مگر آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اس یدھ میں راوان بھی حصہ لے گا رامائن کی یدھ میں راوان مر تو گیا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے شریر کا انتیم سنسکار نہیں کیا گیا تھا جس کے کارن راوان کا شریر آج بھی شری لنکا کے جنگل میں موجود ہے جس کو کبھی بھی زندہ کیا جا سکتا ہے یدھی آپ بھی راوان کو زندہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انتک ضرور دیکھیں نمشکار دوستو میرا نام ہے میان گویل اور سواگت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر رامائن کے یدھ کے بعد راوان کا انت ہو گیا اس کا شو زمین پر پڑا ہوا تھا جیسا کی سبھی کو پتا ہے کہ راوان ایک بہت بڑا پندت تھا اسی لیے اس کے انتیم سنسکار کی ذمہ واری ویبھیشن کو سوپی گئی لیکن لنکا کے راج پاٹ کو سمالنے کی جلدی میں ویبھیشن راوان کا انتیم سنسکار نہیں کر پائے راوان کا شو یدھ میں ایسے ہی پڑا رہا جس کے بعد راوان کے شو کو اپنے ساتھ لے گئے وہ راوان کے شو کو اسی گفہ میں لے گئے اس گفہ میں راوان پوجہ کیا کرتا تھا راکشسوں نے راوان کو زندہ کرنے کی بہت کوششیں کی خوب منتر اچارن کالا جادو انیے پرکاروں کے منتر پھوک کا پریاس کیا گیا لیکن کوئی سفلتہ ہاتھ نہیں لگی انہیں پوری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن راوان اوشے زندہ ہوگا جس کے بعد ان سبھی لوگوں نے راوان کے شو کو سرکشت رکھنے کا فیصلہ کیا اس سمیں شو کو سرکشت رکھنے کے لیے اسے ممی بنا دیا جاتا تھا جادوی رسائنوں کا استعمال کر راوان کے پورے شف کو پٹی سے لپیٹ کر ممی بنا دیا گیا اس کے بعد اس کی شف کو اٹھارہ فٹ لمبے اور پانچ فٹ چوڑے تابوت میں رکھ کر اسے منتروں دوارہ بند کر دیا گیا جیسا کی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پراشین کال میں ایجپٹ میں ممی بنانے کی پرمپرہ تھی ممی کو خاص طرح کے لیپ لگا کر تیار کیا جاتا تھا ٹھیک اسی طرح راوان کے شف کو لیپ لگا کر ممی کے روپ میں تیار کیا گیا تاکہ وہ سرکشت رہ سکے تابوت کو رائے گلہ پہاڑی پر موجود گفہ جو کی آٹھ ہزار فٹ کی اچائی پر ستت ہے جہاں راوان تب کیا کرتا تھا اسی جگہ پر رکھ دیا گیا اتنے گھنے جنگلوں میں دنی اچائی پر ہونے کی وجہ سے یہاں پر کھومکھار جنگلی جانور موجود ہے جس کے کارن آج تک کوئی بھی اس گفہ کے پاس نہیں جا پایا پورانک کتھاؤں کے انسار تریتا یوگ کا سب سے شکتشالی راجہ راوان تھا وہیں ایک بہت بڑے شیو بھگ تھے راوان نے ہی شیو تانڈف ستروترم کی رچنا کی تھی راوان ید کلا میں نپن تھا اس کی جیسا یوگ تھا اس یوگ میں کوئی نہیں تھا اس کے علاوہ راوان وینہ بجانے میں بھی ماہر تھا جب بھی وہیں کسی دھنکی رچنا کرتا تو سویم دیو لوگ سے اسے سننے سارے دیوتا دھرتی پر آ جاتے تھے راوان نے سبھی ویدوں میں مہارت حاصل کی ہوئی تھی راوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ راوان جیسا بھگ نہ کوئی دوجہ ہے اپنے سر کو کٹ کٹ کر مہا دیو کو جس نے پوجا ہے امرتہ کا وردان ہونے کے باوجود بھی اپنے اہنکار اور پاپوں کے چلتے راوان کو بھی مرنا پڑا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن راوان کی شف کا کیا دوستو آپ سبھی کو یہ تو پتا ہی ہوگا کہ کلی پرش کا جن سمندر منتھن کے دوران ہی ہو گیا تھا دیووں اور اسروں نے مل کر ناغ دیوتا واسو کی اور مندار پروت کی مدد سے امرت پانے کے لیے سمندر منتھن کیا تھا آپسی سہمتی کے حساب سے اس منتھن میں نکلنے والی چیزوں کو دیوتا اور اسروں میں برابر ماترہ میں باٹا جاتا لیکن جب منتھن سے وش نکلا تو سب نے اسے لینے سے منع کر دیا جب مہا دیو شیو نے سب کو بچانے کی خاطر وش پیا تو اس کی کچھ بوندے کلی نام کے راکشس کے مہو پر گر گئی تھی اور وہ تقریباً مرنے ہی والا تھا لیکن آگے چل کر جب منتھن سے امرت نکلا تو دیووں اور اسروں میں چھینا چھپتی ہو گئی جس کے کارن امرت کی کچھ بوندے کلی پروش پر بھی گر گئی جس کے کارن وہ صدیل کے لیے امر ہو گیا کلی پروش کے پاس ایسی شکتی موجود تھی جس صرف ہے سبھی انسانوں پر کابو پا سکتا تھا اب میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ ایسی باتیں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی کلیوک کی شروعات اٹھارہ فربری اٹھارہ فربری اٹھارہ سو دو بی سی ای میں ہو گئی تھی جو کی چار لاکھ بتیس ہزار ورش کا ہے اگر دو ہزار چوبیس سے دیکھا جائے تو لگ بگ پانچ ہزار ایک سو پچیس ورش پہلے کلیوک کی شروعات ہو گئی تھی شروعات میں کلی پروش بہت ہی کمزور تھا اس کے پاس کسی بھی پرکار کی شکتی موجود نہیں تھی مگر ادھرم کے چلتے وہ دیرے دیرے طاقتور ہونے لگا کہا جاتا ہے جب کلیوک کا انت نکٹ ہوگا تب گھر کے سبھی لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوگے بزاروں میں انسانوں کا ماس کھلے آم بک رہا ہوگا لوگوں کی عمر کیول بیس ورش ہی رہ جائے گی گنگا ندی سوک کر ویکنٹ دھام لوٹ جائے گی ہر طرف صرف موت اور اپراد ہی رہ جائے گا جو کی کالی پوروش کو سب سے طاقتور بنا دے گا کہا جاتا ہے کہ کالی پوروش اب تک کا سب سے خطرناک راکشس ہوگا جس کا انت کرنے کے لیے بھگوان وشنو کی دسویں افتار کلکی کا جنم ہوگا کلی پوروش کی سینہ اب تک کی سب سے بڑی سینہ ہوگی اسی لیے بھگوان کلکی کا ساتھ چرنجیوی جن کے نام اشوت تھاما بالی ویسا ویبیشن کرپا پرشورام اور بھگوان شریحنوما جی آئیں گے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راون کا جو شب اس کی گفہ میں موجود ہے اس میں بھی پرانٹ لوٹائے جائیں گے کیونکہ راون نے بھگوان رام سے ان کی سینہ شامل ہونے کا افسر مانگا تھا مرنے سے پہلے راون نے بھگوان سے ونطی کی تھی کہ وہ کسی جنم میں ان کی سینہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں کالی پرش کو ہرانے کے لیے راون کو بھی زندہ کیا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے زندہ ہونے کے بعد راون کالی پرش ساتھ